ہیلو پیارے دوستو دینے ہیر تو آج کا ایکزام بہترین رہا ہوگا آپ کا ایسا میں آسوا کرتا ہوں تو چلو فرنڈز یہاں پر ایک اکنومی کا فڑا فڑ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا انسر ٹک مارک کے ہیں اور آپ کا اور آل ابھی آپ اس انسر کو دیکھ کے آپ اپنے مارک کا ایک انداز لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں انسر کیو بات کرنے والا ہوں اور جو بریف انسر تھے اس کو ہم ایک الگ ویڈو میں کور کر لیں گے چلو دیکھتے ہیں تو پہلا جو آپ کا ایک complete the core relation سے جو سوال آیا تھا تو جو فرسٹ ہے اپنا macro economic کا code word کیا ہوگا جبکہ micro کا آپ کا دیا price theory کی macro جو economy ہے وہ price theory سے deal کرتا ہے تو macro کس سے deal کرے گا تو فرنڈز اس کا جو انسر آتا ہے وہ اسے کا economic theory تو کہیں کہیں پہ آپ کو ایک فیکٹر theory بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کا جو right answer آتا ہے وہ ہے economic theory second direct demand آپ کا اگر food and mobiles ہوگا تو آپ کا land and labor کونسا demand ہوگا تو فرنڈز اس کا جو right answer ہے وہ ہے derived demand اگر آپ نے answer لکھا ہے indirect demand تو بھی آپ کا answer صحیح ہے تو derived demand اس کا صحیح answer ہوگا اور question number 3 perfectly elastic demand اگر آپ کا infinite ہے تو اگر آپ کا ed is equal to 1 کیا ہوگا تو اس کو بولتے ہیں unitary elastic demand کیا بولتے ہیں unitary elastic demand اس کو ہم لوگ rectangular hyperbola بھی بولتے ہیں اگر آپ نے پڑا ہوگا تو تو چلو 4 دیکھتے ہیں output method اگر product method کو follow کرتا ہے تو factor cost method کونسے method کو follow کرتا ہے تو فرنڈز اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا income method وہ کیا ہوگا income method آگے لیکھتے ہیں کی اگر آپ کا income tax ہمیں نہیں پتا کی کونسا tax ہے تو income tax جو ہوتا ہے وہ direct tax ہوتا ہے اور جبکہ اگر ہم بات کریں goods and service tax کا تو اسے ہم indirect tax کہتے ہیں حالکہ حالکہ آج جو indirect taxes جسٹ سے ہم نے replace کر دیا ہے اس لئے یہاں پر جسٹ بھی لکھا گیا تو آئیوب کی جو میں نے آپ کو answer سمجھائے ہیں آپ نے same ہی اپنے exam میں لکھا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں economic terms دینا ہے آپ کو sentence دیا ہے اس کا right word کیا ہوگا تو friends پہلا جو سب سے آسان تھا اگر اپنے پورے سال یہ chapter کو پڑھا ہوگا کہ additional utility derived by consumer from an additional unit consume اگر کسی consumer کو ایک additional utility ملتی ہے اگر ایک additional unit کھانے سے تو اسے کیا کہتے ہیں تو friends اس کو کہتے ہیں marginal utility ٹھیک ہے friends اسے کہتے ہیں marginal utility چلے دیکھتے ہیں second ہمارا تو second ہمارا price being constant اگر price کہے constant ہے demand falls due to unfavorable chain in other factor تو friends یہ اگر یہاں پر unfavorable change ہو رہا ہے اور اور other factor میں change ہو رہا ہے friends تو یہ کیا ہوگا increase demand آپ نے اگر i guess پڑھا ہوگا contracts and expansion increase or decrease تو اس کا جو right answer ہوگا وہ increase and demand ہوگا second کا friends doubt slim نے لکھا نہیں ہے but یہ کافی آسان ہے i guess میرا جو answer profit ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو revenue per unit of output sold آپ نے جتنے بھی unit pay revenue کمایا ہے اسے profit کہتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے but profit سمجھ لیا نا آپ اس کا answer ٹھیک ہے question number four دیکھتے ہیں period in which all factors of production are variable بل رہا ہے کہ آپ کے ایک ایسا period ہے جہاں پر ہر ایک factors کیا ہے variable friends تو اس کا جو right answer آئے گا وہ ہوگا long term ہوگا کیا ہوگا long term ملہے لمبے سمجھ کے لیے آپ اگر کوئی production کیا جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی factors ہوتے ہیں اسے ہم variable رکھتے ہیں اور ہمارا last ہے کہ یہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس chapter کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہوگا تو اس کا تو answer سامنے سامنے آپ کو مل جائے گا GDP کیا ہے questions ہمارا the gross market value of final goods and service produced in domestic territory of country during a period of time اور period of year تو یہاں پر دیش کے اندر جتنا بھی goods and service کو بنایا جاتا ہے بیچا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم GDP کہتے ہیں ٹھیک ہے تو friends آئے گئے اس میں بھی آپ نے پورے پورے marks score کی ہوں گے اب چلتے ہیں next question کے طرف complete the following statement آپ کو یہ statement کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو whole economy studied یہاں پر ہم پورے economy کو ایک سا study کرتے ہیں تو یہ آپ نے بہت 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 بڑا ہوگا اس کا answer ہوگا macro economy ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں when percentage change in quantity demanded is less than percentage in price جہاں پر اس کا answer بہت سارے بچوں نے wrong کیا ہوگا مجھے پورا بھروسہ ہے تو اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا اس کا answer ہوگا سٹیپر ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں the cost incurred by form to promote sales یہاں پر آپ کسی ٹائپ کا cost کو cost لگا رہے ہیں آپ خرج کر رہے ہیں اور خرج کرنے کا motto کیا ہے because آپ sales کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے ٹائپ کا cost کو بولتے ہیں selling cost تو چلو friends آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ بول رہا ہے budget that consist of revenue receipt and revenue expenditure یہاں پر ایک ایسا budget ہے جس میں ہم نے صرف ہمیں دو بات کو دھیان رکھنا ہے revenue expenditure ہوگا تو ایسے ٹائپ کو بولتے ہیں revenue budget کیا بولتے ہیں friends revenue budget ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں purchase of goods and service from one country and selling them to another country یہاں پر آپ نے goods کو خریدا ہے country سے because آپ کا purpose ہے اسے کسی اور جگہ بیچنا ہے friends آپ کو خود skill نہیں کرنا ہے تو ایسی ٹائپ کے trade کو ہم کہتے ہیں entry port کیا کہتے ہیں entry port trade اپنے یس پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو friends یہ رہا آپ total ایک mcq جہاں پر آپ کو اچھے mark score کرنے چاہیے تھے because paper جو جب میں دیکھ رہا تو سائد مجھے لگ تھوڑا سا ٹف ہے میں ایسا نہیں بولوں کہ paper بہت ٹف آیا تھا اف کونس تھوڑا سا یہ آپ کو چیلنج کرنے کے لئے بنا تھا اور پیپر لیویل کافی اچھا تھا جیسے کی اگر آپ نے پڑھائی نہیں کی ہوگی تو پیپر tough لگا ہوگا لیکن friends اتنا بھی tough نہیں تو hope کریے کی آپ کا اچھا ہی جائے اب یہ last کا جو ایک ایسر ریزن میں بھی کرا دیتا چلو تو یہاں پر friends پوچھا گیا ہے آپ کو مارجنل utility گوز آن ڈیمنیز یہاں پر ایمیو آپ کا ڈیکلائن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریزن کی لیا بکوز جو utility ہے وہ increase ہوتا ہے دیمونیز ریٹ پر دیکھو یہاں پر بولت رہا ہے جو ٹی یو ہے نا وہ ٹی یو ان کری ہو رہا ہے اس لئے آپ کا ایمیو کیا رہا ہے کیا ہوگا سی ہوگا ٹھیک ہے چھول آگے دیکھتے ہیں اگر پرائیس سیلر کو زیادہ ملے گا تو سیلر سپلائی کم کیوں کرے گا تو یہ تو پہلے ہی ہمارا رانگ ہو گیا ہے تو بھائی یہ تو ہمارا ریزنگ کو دیکھ لیتے ہیں سیلر سیلر مور پروفیڈ جو ایسر ہنے وہ رانگ ہے بٹ اور ریزنگ کیا ہے کریک ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو یہ بھی ہمارا ہو گیا چلو دیکھتے ہیں آگے یہ پروپر نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں کریک کر لیتا ہوں جب رہا ایک میٹ چلو چلو تو فرینڈ یہاں پر میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تھوڑی سی دکت ہوئی ہوگی چلو آگے ریکھتے ہیں تو یہاں پر انڈیکس نمبر کنسیڈر ایک منٹ ہاں آرے یار سیٹ ویڈ 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 اوکی تو فرینڈ سوڑا سی یہاں پر مینج کر لیتے ہم لوگ تو یہاں پر ہمارا جو نیکس ہے انڈیکس نمبر کنسیڈر آل فیکٹرز بول رہا ہے انڈیکس نمبر میں جتنے بھی فیکٹرز ہوتے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور جو انڈیکس نمبر ہوتا ہے وہ کسی اگزامپل پر بیزد ہوتا ہے تو اس کا بھی یہاں پر ٹک نہیں نہیں کیا گیا ہے بہت اس کا جو رائٹ ہنا چاہی ہے میرے حساب سے ایک نیٹ نمبر کنسیڈر آل فیکٹرز نمبر سیمپل تو جو انڈیکس نمبر سیمپل پر بیزد ہوتا ہے ہم کرتے کیا تو بیسکل انڈیکس نمبر میں ہم لوگ کمپیر کرتے ہیں ہم ویلیو جو انسر آئے گا یہ دی آنا چاہیے بکوز دونوں صحیح ہے بٹ دونوں ہی جو ریزن ہے اس کا کریکٹ اگزامپل نہیں ہے تو اس کا جو انسر دی آنا چاہیے میرے ساہب سے آگے دیکھتے کوشن نمبر فور اگر یار بلٹا منی مارکیٹ کے اندر ہم اگر کیس کو ریپلیس کرتے ہاں بلکل صحیح جواب ہے کی بھائی منی مارکیٹ مگر کیس نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا کیس کے جو ہمارے پاس دوسرے چیز جاتی ہے تو کہ یہ پہلا صحیح ہے دوسرا 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 گلت جواب کی بھائی یہاں پر منی کا سبتیٹیوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس بھائی فانی انس انس میں نے بولا تو پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے جس جو رائٹ answer ہوگا A ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک آگے دیکھتے ہم لوگ انٹرنیشنل بلکل صحیح جواب ہے بھائی اگر foreign trade ہوگا تو کیا ہوگا foreign trade ہونے سے labor technology divide ہو جاتی ہے اور یہ صحیح جواب ہے دوسرا india national trade is not increasing بھائی بھارت کا ہمارا trade نہیں بڑھ رہا بھائی تو نیگیٹیو بول رہا ہے اور ایسا بلکل نہیں ہے ہم انسیٹ بھائی لیے ہیں 2015 کے بعد ہمارا trade حد تک بڑھا ہے تو کہیں کہ جو اس کا right answer ہونا چھئے کہ جو پہلا صحیح ہے دوسرا جواب ہے ھیک friends آگے دیکھتے ہیں I guess تو چلو اس کے اندر اس نے اتنا ہی کیا ہے بکر ہمارا mcq اتنا ہی ہے آگے جو long answer ہے friends تو اس کے میں ویڈیوز بھی لا دوں گا I guess کہ آپ پیپر بہترین گیا ہوگا اور آپ نے بہت